اسلام علیکم پیارے بچوں سب ٹھیک ہیں آپ آج ہم پڑھیں گے سبق نظم و ضبط نظم و ضبط کی سب سے پہلے آپ نے بکریٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کے مشکل فاظ کے معنی ہم دیکھتے ہیں نظم لڑی میں پرونا ترتیب دینا مجموعہ کٹھا جمع ہونا قائدے قانون دستور حسول مفادات مفاد کی جمع فائدے صلاحیت لیاقت سمجھ ضبط روکنا رکاوٹ روک پیدا کرنا پبندی تعمیل کرنا فرما برداری خواہشات تمناعیں آلہ انچہ اس کے بعد ہم خلاصہ دیکھیں گے جی نظم و ضبط دو لفظوں کا مجموعہ ہے کسی کام کو قائدے اور قانون کے مطابق کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے جو لوگ نظم و ضبط کی پبندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے ترتیب ہوتی ہے جو لوگ نظم و ضبط کو شعر بنا لیتے ہیں ان کی زندگی بے سکون اور نظم و ضبط کی پبندی نہ کرنے والوں زندگی بے سکون میں گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ایک خاص ترتیب رکھتا ہے سورج اور چاند کا طلوع و غروب اور موشمی تغییر و تبدل و نظم و ضبط کا درست دیتا ہے پرندے اور جانور بھی نظم و ضبط سے زندگی گزارتے ہیں ہمارا دین بھی نظم و ضبط کا درست دیتا ہے نماز اور روزہ نظم و ضبط کی بہترین مسائلیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ و محمد کے وقت خود صفحہ صدی کرواتے ہیں تو بچوں یہاں تک کہ بس آپ نے خلاصہ اس کا لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے بچوں اللہ حافظ